ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کے ایک مربع پھر اور پاکستان لائنز جوت کانسل کا یہ پیغام لے کر ہم لوگ آئے ہیں کہ ہمیں معاشرے کے اندر انصاف کو بھائی چارے کو برداشت کو اور معاشراتی رواداری جیسے جذبوں کو پروان چڑھانا ہے اس سلسلے میں ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہیں میں چاہوں گی کہ ان کا تعرف کراؤں اور اس کے بعد اس سلسلے میں بات بھی کریں گے کہ معاشرے میں رواداری کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے اور کیسے پروان چڑھانا ہے جا سکتا ہے ہمارے ساتھ ہے رفیق قریشی صاحب ہے جنرلسٹ ہے ان کو ویلکم کہیں گے خوش آمدید کہیں گے کیسے ہیں آپ یہ اللہ کا شکریہ بہت حرمانی آپ طبیعت کیسے ہیں جی طبیعت چیئے تینکیو آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ ہیں فادر جمشید ان کو بھی ویلکم کہیں گے خوش آمدید کہیں گے کیسے ہیں فادر آپ میں بلکل چیئے طبیعت کیسے ہیں بالکل ٹھیک میں نے پوچھا نہیں کہ خود ہی کہہ رہے تھا درست ہیں تو اگلا سوال میرا یقینا یہی تھا کہ یہی کیونکہ کرونا کی وباہ میں تو بندہ صحت کے حوالے سے اتجارہ قوال کرتا ہے کہ طبیعت کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہے تو رفیق قریشی صاحب آپ سے ہی بات کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ معاشراتی حقوق اور معاشراتی حصاف کا آمن سے کتنا زہرہ تعلق ہے یہ بتائیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں پاکستان لائنز یوت کونسل کا اور پھر روحی چینل کا شکر گزار ہوں کی جنہوں نے آج ان کی اہم موضوع پر گستور کرنے کا اور اپنے خیالات کا شیئر کرنے کا اپنے موقع بخشا سب میں معاشرہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ معاشرہ نام ہے مل جل کے رہنے کا بلکل اور جب ہم مل جل کے رہتے ہیں تو پھر ہماری خوشیاں ہماری غمی ہمارے مسائل ہماری ترقیہ ہماری خوشحالی وہ سب سانجی ہوتی ہیں بلکل ہر معاشرے کے اندر انسان کو اس کی حقوق دی جاتے ہیں اور جس معاشرے میں انسان کو حقوق نہ دی جائے فرد کو اس کا حق نہ دی جائے وہاں پھر مسائل جنم لیتے ہیں بلکل اور وہ جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کی نویت کیا ہوتی ہے ان کی نویت اختلافہ سے شروع ہوتی ہے بلکل جھگڑا کنازیہ قتل و غارت اور خون ریزے تک معاملہ بڑھ جاتا ہے اب اس نا انصاف جی کو روکنے کے لیے میں نے اپنی سطح پر کیا کرنا ہے اداروں نے کیا کرنا ہے حکومت نے کیا کرنا ہے یہ ہم سب کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے ادارے اس فرد کو انصاف فرام کریں اور خود جو فرد ہے وہ اپنے ان فرائض کی اداری کے لیے جو اس نے ریاست نے اس پر تفیوز کیا ہے ان کو ادا کرے جب کوئی شہری معاشرے کے اندر حقوق پورے کرتا ہے حکومت اس کو فرائض سونپتی ہے اور وہ ان فرائض کی اداری میں جب وہ مکمل ہوتا ہے تو پھر اس کو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ اس کو انصاف فرام کریں وہ انصاف معاشرتی انصاف ہے وہ انصاف ان کا مال انصاف ہے وہ انصاف ان کی زندگی کے تحفظ کی صورت میں ہے جب ایک فرد کو اس کو یہ انصاف مہیا ہو جائے گا تو پھر معاشرے کے اندر امن آئے گا معاشرے کے اندر ٹھہراو آئے گا معاشرے کے اندر جو ایک بھاگ دوڑ شروع ہو چکی ہے اس کے اندر ٹھہراو آنے کی صورت میں ملک ترقی کرے گا اور ملک ترقی کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ ہر فرد خوشحال ہوگا اس لیے ہمیں معاشرتی طور پر زواداری کو فروغ دے کے لیے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری نہیں بانی چاہیے فرد کو اپنی سطح پر حکومت کو اپنی سطح پر اور ہمارے ریاستی داروں کو اپنی سطح پر اچھا اس میں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم معاشرے میں رہتے ہوئے ہم ادم تحمل کا شکار ہو جاتے ہیں ہم برداشت ہو دیتے ہیں ہم رواداری کے جذبے کو کھو دیتے ہیں اس کے نتیجے میں پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے جو کمزور طبقہ ہے جو مجبور طبقہ ہے جو مقہور طبقہ ہے وہ پھر اپنے حق لینے کے لیے وہ لڑائی پر آمادہ ہو جاتا ہے فساد کرتا ہے وہ جھگڑا کرتا ہے اس لیے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ معاملہ نوبت اس نحج تک نہ پہنچنے دی جائے کہ عوام شہری اپنا حق لینے کے لیے اپنے انصاف لینے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال شروع کر دی لہذا جس معاشرے کے اندر انصاف مہیا ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے جہاں انصاف مہیا ہوتا ہے وہاں ترقی ہوتی ہے اور ہماری ترقی کے لیے خوشحالے کے لیے لازمی ہے کہ ہمیں اس معاشرے کے اندر غبہ گاری کو فروغ دینا چاہیے اور اپنے ان جذبوں کو جو کہ اس ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہیں ان کو فروغ دینا چاہیے تو میں نہیں سمجھتا کہ معاشرے کے اندر انصاف پیدا نہ آئے تو انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا اور ہم سب خوشحال ہو جائیں گے بلکہ بہت خوبصورت بات کی ہے فادر ہمارے ساتھ ہیں فادر جمشید ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اختلاف اور تنازعات کیا ہے کیا difference ہے اختلاف اپنی جگہ پر ہے تنازعات جو ہے اこ میں کیا difference ہے جب ہم اختلاف کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم صورتحال کو دیکھتے ہیں کہ کیسی صورتحال جس میں لوگ ایک رائے نہ رکھتے ہوں تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے اختلاف ہونا اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے کئی دفعہ ایسی صورتحالی جہاں پر اختلاف اچھا بھی ہوتا ہے کہ ہم ڈسیگری دوسرے سے کرتے ہیں ہم اپنا موقف پیش کرتے ہیں ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو اختلاف یہ ہے کہ رائے پر متفق نہ ہونا اس کا مطلب ہے رائے آپ کے مختلف ہو سکتی ہے یا آپ اپنا اپینین جو ہے وہ فرق رکھتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ تنازہ تو تنازہ جو ہے اس میں تو سب سے پہلے لڑائی والی بات ہے کہ دوسرے کو بالکل قبول نہ کرنا سنے بغیر قبول نہ کرنا تو یہ اس میں دونوں میں فرق ہے اختلاف تو آپس پر ہم اگر بات کرتے ہیں تو گھر میں بھی ایک دوسرے کو ہوتا ہے بہن بھائیوں میں ہوتا ہے بہت سارے چیزیں ہیں جس پر ہمیں اختلاف ہوتا ہے اور اس کو جو ہے میرے خالق بہتر جو ہے بحث سے یا ایک دلیل سے ہم جو ہے اس چیز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ یہ چیز ہے اور سمجھایا جا سکتا ہے لیکن جب معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں اور اختلاف کی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر اختلاف ہو رہا ہے کبھی کس بات پر ہو رہا ہے تو کبھی سیاسی ہے کبھی سماجی ہے کبھی مذہبی اختلاف نظر آتا ہے تو پھر جو ہے اس میں جب ہم لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں ادم برداشت کا ثبوت دیتے ہیں تو پھر تنازہ جا کر کہیں جنم لیتے ہیں آپ کیا کہیں گے اس حوال رفیق قریشی صاحب دیکھیں یہ عرضی ہے جیسے آپ نے ابھی بہت اچھی بات کی ہے کہ جب معاشرے میں جب اختلافات جب شدت اختیار کر جاتے ہیں تو ہمیں یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب ہمیں تحمل اور برداشت کا ہمیں مظاہرہ کرنا چاہیے اب صورتحال یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں تو ظاہرہ ہم انسان ہیں اور بہتشت انسان ہمارے اندر اختلافات کا پیدا ہونا یہ فطری چیز ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اختلافات اگر اختلاف کے حد تک رہے اختلاف اختلافیں رائے رہے تو اس کی تو شریعت میں بھی اس کی اجازت ہے اور جتنے بھی think tanks ہیں وہ اگر کسی آج بڑے بڑے فرسفیٹ کے اندر آگے ترقی کی ہے تو اس کی بنیادی اختلاف ہے کہ وہ سوال ریز کرتے ہیں سوال جب ریز ہوتا ہے اس کی صورت کے اندر مختلف point of view سامنے آتا ہے تو یہ point of view جو ہے یہ اصل میں اختلاف ہے یہ اختلاف باہر سے رحمت ہے اس اختلاف سے تحقیق کے راہے کھلتی ہیں لیکن جو اختلاف تنازع کی شکل اختیار کر جائے جو اختلاف لڑائی جھگڑے کی شکل اختیار کر جائے وہ ہمارے معاشرے کے لیے ہمارے امن کے لیے ہماری رواداری کے لیے ہمارے باہمی محبت کے لیے وہ زہر قاتل ہیں بلکل مسائل ہی مسائل جرم لیمتے ہیں یہ طرح فادر سے پوچھنا چاہوں گے کہ نفرت انگیز گفتگو کے معاشرے پر کیا اصلاف مرتب ہوتے ہیں کچھ اس حوالے سے بتائیے ہم کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے الفاظ سے لوگوں کو زندگی بھی دے سکتے ہیں اور اپنے الفاظ سے ہم لوگوں کو موت بھی دے سکتے ہیں اگر ہم اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں اچھی گفتگو کرتے ہیں تو اس سے ہم لوگوں کی قدر کرتے ہیں لوگوں کا احترام کرتے ہیں لوگوں کو اپنی محبت دکھاتے ہیں لوگوں کو زندگی دیتے ہیں لیکن جب ہم نفرت کا اصحار کرتے ہیں شارنگیز گفتگو کر لیں ایسے الفاظ جن میں نفرت ہو تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے ہم انسانیت کا احترام نہیں کرتے دوسری بات جو ہمارے پاس آتا ہے یا جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں ہم اس کی قدر نہیں کرتے کیونکہ خدا نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہم مسیحی یہ سوچتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے وہ خدا کی شکل و صورت پہ بنایا گیا ہے خدا نے اپنا روح ان میں پھونکا ہے تو اس کا مطلب ہے جب ہم کسی انسان کو نفرت سے دیکھتے ہیں نفرت سے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہم صرف اس انسان کو رد نہیں کر رہے ہیں ہم بنانے والے کا بھی احترام نہیں کر رہے ہیں اچھا اختلافات کی وجوہات کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اختلافات کی وجوہات سب سے پہلے تو یہ ہے حقیقت کو نہ جانا ہے حقیقت کیا ہے پھر اپنی رائے کو سب سے زیادہ بہتر سمجھنا جب ہم یہ سمجھتے ہیں اس میں تکبر بھی ہو سکتا ہے اس میں غرور بھی ہو سکتا ہے دوسروں کو کم تر سمجھنا یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے یا ایک کم علمی بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ صورتحال کیا ہے اور ہم اپنی رائے دیتے جا رہے ہیں تو اس طرح اختلاف یہ بڑھتا ہے تو ان کو حل کیس طرح کیا جا سکتا ہے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ان کو ہم حل اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم دوسروں کا احترام کریں دوسروں کا حق جو ہے جس طرح کریشی صاحب نے بات کی تھی کہ ہم معاشرے میں دوسروں کو حق دے دوسروں کو بولنے کا حق ہے دوسروں کو اپنی رائے دینے کا حق ہے ہمیں انہیں تسلی کے ساتھ سننا چاہیے برداشت کے ساتھ سننا چاہیے اور اپنی رائے ان پر ٹھونسنی نہیں چاہیے ہمیں دوسروں کو سننا چاہیے سب سے بہتر حل تو یہ ہے دوسروں یہ ہے کہ ہمیں اپنی رائے کو قائم رکھنا چاہیے لیکن دوسروں کی صورتحال کو بھی دیکھنا چاہیے وہ کس صورتحال سے بول رہے ہیں ان کے پرابلمز کیا ہیں جس طرح جس میں وہ اپنی رائے دے رہے ہیں ان کا بیکرونڈ کیا ہے ان کی معاشی صورتحال کیا ہے ان کی سماجی صورتحال کیا ہے وہ کس علاقے سے آئے ہیں اس چیزوں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ہیں بہت بہت شکریہ فارد جمشید ہمارے ساتھ رہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور دازن ہم لوگ جا رہے ہیں اس ٹائم چھوٹے سے وقت پر کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے ہیں ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو حبیب کوکنگ آئل اینڈ بناس پتی کے کچن میں اور ایک مطلب پھر ویلکم اور کیا بنانے جا رہے ہیں تنویر بھائی اس سے پہلے کہ آپ بتائیں 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 کیونکہ اچاری ہانڈی بننے جا رہی ہے یہ شکر بننے جا رہی ہے اس سے پہلے میں حبیب کوکنگ آئل کی جو ہے کچھ کوالٹیز اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ حبیب کوکنگ آئل جو ہے بہترین کوالٹی کا بلینڈ آئل ہے جو کہ مختلف طرح سے استعمال کی خاصیت رکھتا ہے حبیب کوکنگ آئل بہترین کوالٹی کا آئل ہے جو کہ کوکنگ کے لیے فرائنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں شامل ہیں اضافی خوبیاں جیسے کہ رچمن اے ہے جی ہے اور ای ہے اور اومیگا 3 اور 6 جو ہے جس سے مل کر بنتا ہے فلو کیٹلسٹ اور فلو کیٹلسٹ جو ہے جسم میں خون کا جو وہ بہاؤ ہے اس کو مینٹین کرتا ہے حبیب کوکنگ آئل جو ہے کلیسٹور سے بچاتا ہے اور اس کے علاوہ دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے کیونکہ جب دل کا معاملہ ہو تو پھر آپ کیا استعمال کریں گے تنویر بھائی حبیب کوکنگ آئل شکریہ 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 موسیقا 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 موسیقا